انسان جو ہے ایک بیسک ریسپیکٹ سب ڈیزرو کرتے ہیں اڈیشنل ریسپیکٹ جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے فیملی میمبرز کبھی آکے یکدم مجھے کہتے ہیں کہ آج ہمارے بیٹے نے ہمارے ساتھ یہ برا سلوک کیا ہے اور کوئی گالی گلوچ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں آپ کو اپنی اوقات بتا دوں گا سمپل سی بات یہ ہے کہ جب کوئی آکے مجھے کہتا ہے کہ ہمارے بیٹے نے یہ خراب رویہ کیا ہے تو ساتھ وہ کہتا ہے کہ اسے آپ سمجھائیں یا مینج کریں تو ہم بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ایک ایک رویہ جو گھر میں پیشنٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ برا اس کو سمجھانے بیٹھیں تو اس سے بہتر ہے کہ ہم آپ ہی کو سمجھا دیں کہ کیسے مینج کرنا ہے اپنے بچوں کو اور کس موقع پہ آپ نے کیا ردعمل دینا ہے تو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم مچھلی پکڑ کے آپ کو کھلا دیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ مچھلی پکڑنا سیکھ لیں جب آپ ہمیں آکے کہتے ہیں تو پھر ہم آپ کو واپس کہتے ہیں کہ آپ اوورال سیکھیں کہ اپنے بچوں کا جو برا رویہ ہے اس کے جواب میں آپ نے کیسا طرز عمل اختیار کرنا ہے کہ آپ کو دوبارہ وہ صورتحال پیدا نہ ہو اور یہ اوورال کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ایک طریقہ کار ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کا بچہ کوئی یا فیملی میمبر آپ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی یا بیستی کرتا ہے تو آپ ردعمل دینے کی بجائے اس کا وہ طریقہ استعمال کریں کہ آئندہ سے وہ بدل جائے آپ اپنے طریقے سیکھ لیں جس سے کہ آپ اس کو مینج کر سکیں جیسے انمول ماں ہے تو اس میں طریقے بتائے ہوئے ہیں کہ جب آپ کا بیٹا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو آپ کو قابل قبول نہیں ہے تو آپ گلہ شکوا یا اس کو سمجھانا چاہتے ہیں اس کو نظر سانی کے لیے کہنا چاہتے ہیں تو اس کے یہ تین سٹیپ ہیں پہلے بتائیں کہ اس نے کیا غلط کیا پھر بتائیں کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا پھر آپ اسے بتائیں کہ باقی دیگر معاملات اس وقت زیر بیس نہیں ہیں اور وہ اس پہ میں آپ کی جو اونرشپ ہے یا جو آپ کا میرے ساتھ رشتہ ہے اس کو میں بہت چیرش کرتا ہوں بہت پسند کرتا ہوں یعنی جو آپ کا میرے ساتھ رشتہ ہے وہ میں بہت انجوائی کرتا ہوں اور اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ آپ میرے پیارے بیٹے ہیں میرا اساسہ ہے لیکن یہ جو آپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری اوقات بتا دوں گا ماں کو یا باپ کو یہ بات بہت نقابل قبول ہے اور میرے لئے تکلیف دے ہے اس بات سے ہٹ کے ابھی مجھے اور شکوا اس وقت آپ سے کوئی نہیں ہے اور پھر آپ گلے لگا لیں تو یہ طریقے کار ہے شابش دینی ہو تو تب بھی بتائیں کہ یہ کام آپ نے اچھا کیا ہے اور اس پہ میں بہت خوش ہوں اور آپ میرا اساسہ ہے میں آپ پہ فخر کرتی ہوں اپنے اس اچھے روئیے کو دہراتے رہو کرتے رہو والد کے لئے بھی ایسے ہی انمول باپ کا جو کتابچہ ہے یا انمول مینجر کے میٹھے بول یا کتابچہ میعوی بھی لڑتے کیوں ہیں تو ان میں سب میں یہ کی وائٹل پوائنٹس آپ کو بتائے جاتے ہیں لیکن پرسیپشنز یا ترمنالوجی جو ہے وہ بعض اوقات پراملیمیٹک ہوتی ہے ٹراما کیا ہوتا ہے ٹراما سینٹرز ہوتے ہیں جہاں کے سڑکوں پہ جو حادثے ہوتے ہیں اور ان میں جو لوگ زخمی ہوتے ہیں وہ ٹراما سینٹر میں آتے ہیں تو ان کو سرجیکل آپریشنز کے ذریعے علاج مہیا کیا جاتا ہے ٹراما نائن الیون کا بھی تھا کہ جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بلڈنگ کو گرتے ہوئے اور لوگوں کو مرتے ہوئے تو ان کو ٹراما ہوا اور اس کی یاد ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ازاد کشمیر میں زلزلہ آیا تو بہت سے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ٹراما is an emotional response to a terrible event like an accident, crime, natural disaster physical or emotional abuse, neglect, experiencing or witnessing violence death of a loved one, war and more ٹراما ایک رات ویلنگ ویز میں رہنا نہیں ہوتا ٹراما ہوتا ہے جب نشے میں بندہ سڑک پہ ایکسیڈنٹ کرتا ہے اور گاڑی اُلٹ جاتی ہے ٹراما ہوتا ہے جب نشہ لیتے دیتے پولس پکڑ کے لے جاتی ہے تو دو دن تھانے رہنا پڑتا ہے ٹراما ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ پیسے ادار لیتا ہے نشے کے لیے اور واپس نہیں کرتا تو وہ گریبان پکڑتا ہے بندہ آکے ٹراما یہ نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو آپریشن تھیٹر میں لے جا کے تو اس کا پیٹ پھاڑ کے تو اپینڈکس نکال لی جائے یہ ٹراما کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا یہ ایک تھرپیوٹک ایفٹ ہے اگر کسی بندے کو پتہ نکال دیا جاتا ہے بعض اوقات ہوش میں کسی بندے کو کوئی جسم پہ آپریشن کیا جاتا ہے لوکل کے تحت اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو یہ ٹراما نہیں ہوتا دانتوں کا علاج کیا جاتا ہے دانت رگڑے رگڑے جاتے ہیں اور درد ہوتی ہے تو وہ ٹراما نہیں ہوتا وہ ٹرپیوٹک ایفٹ کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں معاشرے میں آپ یہ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ خبریں کہ فلان ایک بندہ اس کے بیٹے نے اجرتی قاتلوں کو پیسے دے کے مروا دیا کیونکہ وہ آئی سیڈکٹ تھا تو پوری قوم کو ٹراما ہوتا ہے کیونکہ جگہ جگہ گھر میں بچے ہیں جو آئیس کر رہے ہیں اور وہ بائیس چوبیس سال کا بچہ جو اپنے والد کو جس نے پہلے آٹھ مہینے پہلے حملہ کرایا پچاس لاکھ دے کے اجرتی قاتلوں کو لیکن وہ حملے میں بچ گئے فادر اور اب اس نے نئے سیرے سے کچھ اور پیسے جمع کیے اپنے اببہ کی نیک کمائی میں سے اور دو کروڑ دے کے اس نے حملہ کرایا اور وہ اندھی سپوٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اب وہ ایک تھانے میں دن رات روتا ہے کہ میں نوں ماف کر دیو میں نوں ماف کر دیو والد کو کہا کہ میری گرن فرینڈ کے لیے مجھے ایک گاڑی چاہیے تیرہ کروڑ کی جو کہ میں نے اس کو تحفے میں دینی ہے اور والد نے برا بلا کہا ہوگا اس کا اندازہ ہے کہ بستی وستی کی ہوگی اور اس کے بعد گاڑی خرید بھی دی اور اپنی بیوی کو کہا کہ میں اس کو سالگرہ کے موقع پہ ایک سرپرائز گفت دوں گا جو کہ یہ اپنے گرن فرینڈ کو یہ گاڑی دے دے اس درجے کی جو انیبلنگ ہے تو اسی درجے کی پرووکنگ بھی ہوتی ہوگی اور اکثر والدین ہمیں بتاتے ہیں کہ نشہ کر کے بندے کو تقریباً ہوش نہیں ہوتا اور وہ گریبان ماں باپ کا بھی پکڑتا ہے یہ ماں باپ کو ہوتا ہے ٹراما ٹراما سوسائٹی کو ہوتا ہے سوسائٹی میں لوگ گبراتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اس راہ پہ نہ کہیں چل پڑے یونیورسٹیوں میں جس حد تک نشہ کا عمل دخل شروع ہو چکا ہے تو بچوں کو یونیورسٹی بھیج کے گھر والے سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا بچہ تعلیم کی بجائے یہ تو نہیں سیکھے گا نشہ کرنا چنانچہ کسی بھی لفظ کا جو استعمال ہے وہ ذرا سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے اتفاق سے جو صاحب مرڈر ہوئے ہیں ان کا ایک ہاسپیٹل تھا بلکہ کئی ہاسپیٹل تھے وہ ایک بڑے ماننے ہوئے منتظم تھے پوری دنیا میں جو لوگ باہر جاتے ہیں ملازمت کے لیے یا ویزے کی غرض سے تو ان کا جو ٹیسٹنگ ہوتی ہے وہ ان کی لیبارٹری کی اپروف تھی بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو کہتے تھے کہ آپ کا بچہ یہ باتیں کرتا ہے تو وہ کہتے تھے نہیں ایسے ہی کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جو ڈیلویجنل تھنکنگ ہوتی ہے وہ جو ڈینائل والی تھنکنگ ہوتی ہے وہ چل رہی تھی اور لوگ ان کو سمجھا رہے تھے اور انہوں نے گھر کی بات کو کبھی باہر نہیں نکالا تھا کبھی اس بچے کا کسی سیکالوجس یا کسی بھی نشے کا علاج کرنے والے یا سیکائٹریس کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا تھا حالانکہ ان کے حسبتال میں کئی سپیشلسٹ کام کرتے ہیں جو میرے جاننے والے ہیں جنہوں نے مجھے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں یہ ان کے حسبتال میں پچیس پچیس سال سے کام کرنے والے سپیشلسٹ نے بتائی ہے کہ ان کے حالات کیا تھے اور ایک بندہ جو دو مرلے کے گھر سے جس نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تھا پاکستان کے کئی شہروں میں ان کے ہاؤسپیٹل تھے ان کے پاس اتنی مالی طاقت تھی کہ وہ اپنے بچے کی زد کے اوپر اس کی گرل فرینڈ کے لیے بارہ تیرہ کروڑ کی گاڑی لے کے دینے کے لیے تیار تھے اور گاڑی آرڈر ہو چکی تھی اور گاڑی دس طریق کو ڈیلیور ہونی تھی اور انہوں نے اپنی وائف کو کہا کہ میں سرپرائز دینا چاہتا ہوں اس کو سرپرائز گفٹ دینا چاہتا ہوں ایک دفعہ کسی نے اپنے گھر بلایا دو ایک دفعہ مجھے ملنے آئے اپنے بیٹے کے بارے میں مشورہ کر رہے تھے اور پھر انہوں نے کہا کہ ڈاک صاحب آپ ہمارے گھر آئے اور وہ کسی ذریعے سے میرے پاس آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا اچھا میں آ جاتا ہوں تو میں جب ان کے گھر میں داخل ہو رہا تھا تو آگے ایک ایمبولنس کھڑی تھی جس کی بتیاں جل بج رہی تھی اور ان صاحب کو لوگ ہاتھوں پاؤں سے اٹھا کے تو ایمبولنس میں ڈال رہے تھے اور ان کی ناک سے خون بہرہ تھا اور وہ ان کے بیٹے نے ان کی ناک کو ہٹ کیا تھا جب انہوں نے کہا کہ تم پھر شراب پی کے گھر آگئے ہو اور ان سے میں کوئی بات بھی نہ کر سکا اور ایمبولنس ان کو لے کے ہاسپیٹل چلی گئی یہ واقعات روز ہوتے ہیں اسی وجہ سے جہاں نشے کی بیماری ہوتی ہے گھر میں لوگ لوگوں کو گھر بلاتے نہیں ہیں کہ اگے پتہ نہیں سا ڈیوسویلے حالات کی ہون کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اپنے گھر انوائٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ تین دن بعد یا پانچ دن بعد دوپیر کو دو بجے یا شام کو پانچ بجے ہمارے گھر کے حالات کیا ہوں گے اس لیے وہ لوگوں کو اپنے گھر نہیں بلاتے پھر وہ لوگوں کے گھر بھی نہیں جاتے کیونکہ لوگوں کے گھر جائیں گے تو پھر ان کو بلانا بھی پڑے گا جب ہمیں نشے کی بیماری کا سامنا ہو تو چند بتیں اچھی طرح یاد رکھیں جب ہمارے گھر میں نشے کی بیماری آ جاتی ہے تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے جو ہمیں پتہ نہیں جب ہمارے گھر میں نشے کی بیماری آتی ہے تو گھر پہلے جیسا نہیں رہے گا وہاں کارکردگی سب کی خراب ہو جائے گی کبھی آپ اس کو کسی مسئیبت سے بچائیں گے کبھی کسی مسئیبت سے بچائیں گے آپ کے عزیزوں کارب آپ کے اس بچے سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیں گے آپ اس معاملے کو خود ٹھیک نہیں کر سکتے وہ بچہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا اس کے لیے جو ٹیکنیکل ہیلپ ہے وہ باہر سے لینی پڑے گی وہ کسرس سے جھوٹ بولے گا وہ جرائم کی دنیا میں جا سکتا ہے وہ قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے اس سے بڑا کوئی جرم کیا ہوگا کہ اپنے والد کو تین سال سے وہ مروانے کی کوشش کر رہا تھا اور والد ڈینائل میں تھا والد کو پتہ تھا کہ یہ مجھے مروانے کی کوشش کر رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں ایم ایک اندہ ہے اینج کرے گا نہیں آج میں آپ کو یہ بات بہت کلیر لے بتا دوں کہ اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی دھمکی دیتا ہے Always اسے سچ سمجھے اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے نا کہ پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تو آپ اس کو بولے کہ میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ دل میں اس کی بات کو مان لیں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں آپ کو لقصان پچھاؤں گا تو آپ surface value پہ اس بات کو مان لیں اگر کوئی کہتا ہے نا میں اپنے آپ کو نقصان پچھاؤں گا یہ بات بھی مان لیں اگر کوئی کہتا ہے میں گھر سے چرا جاؤں گا یہ بات بھی مان لیں اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں میکے جاری ہوں اور میں نہیں بسنا چاہتی آپ کے ساتھ آپ اس کی یہ بات مان لیں چے جائے کہ آپ intervention کریں جو کوئی بھی کوئی کہتا ہے وہ اس کے دماغ میں پہلے بہت عرصہ چل رہا ہوتا ہے تو کہتا ہے تو یہ بچہ تین سال سے کہی جا رہا تھا اپنے دوستوں کو اس کے جو دوست ہیں وہ اس کو سمجھاتے بھی تھے بات گھر سے باہر نہ نکالنا اس سے بات گھر میں پلتی رہتی ہے اور جرائم جو ہیں سامنے آتے ہیں یہ اور اس طرح کے بہت سارے جرائم گردن پہ چھوڑی رکھنا گھر کے اندر چھوڑی کرنا یا کرانا یہ چلتا رہتا ہے اور جب پولیس کو رپورٹ کرتے ہیں اور پولیس اگلے دن بتاتی ہے کہ تو اڑے پتردہ کام ہے تو کہنے میں مٹی پا دیو تو بات اس سے بڑھتی رہتی ہے بات اس سے کم نہیں ہوتی تو جو کوئی کہتا ہے اس کو سنجیدگی سے لے انہیلڈی برین اگر کوئی بات کرتا ہے تو سنجیدگی سے لے ہیلڈی برین اگر کوئی بات کرتا ہے تب بھی سنجیدگی سے لیتے ہیں لیکن انہیلڈی برین جب کوئی بات کرتا ہے تو سنجیدگی سے لیں جو گھر کا ببل ہوتا ہے جب تک بات اس کے اندر رہے گی تو سنگین چیزیں معمولی نظر آئیں گی جب وہی چیزیں آپ باہر بیان کریں گے تو آپ کو ان کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے لیکن جو بندہ گھر میں کو غلط کام کر رہا ہوتا ہے اور جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بات باہر نہ نکلے جس سے آپ پیار کرتے ہیں چاہے وہ بیٹا ہو چاہے وہ بیوی ہو جس سے آپ پیار کرتے ہیں جس سے آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اس کو ڈسپلن کرنا سیکھنے کا کام ہے کر نہیں سکیں گے ظاہر ہے یہ جن ڈاک صاحب کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے وہ کئی آرگنیزیشن چلا رہے تھے سکول چلا رہے تھے ہسپٹل چلا رہے تھے تو ان کو پتہ ہے کہ نظام کیسے چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میرٹ کو اپھولڈ کرتے ہیں لیکن اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ میرٹ پہ چلنا جو ہے یہ ہیوی ویٹ ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے اور جب آپ سیکھنا شروع کریں تو کبھی کبھی آپ کا یاد ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری کا علاج شروع ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا تو آپ کو بہت برا لگتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کا سیکھنے کا معاملہ ہے یہ شروع ہوتا ہے یہ چلتا رہتا ہے آپ کا مریض بہتر ہو جاتا ہے وہ نشہ چھوڑ دیتا ہے اس کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بچے ہو جاتی ہے علاج چلتا رہے گا وہ کاروبار کرنے لگے گا علاج چلتا رہے گا وہ ٹیکس پے کرنے لگے گا علاج چلتا رہے گا کئی دفعہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو کام نہیں بنتا تو میں کہتا ہوں کہ پھر اور اچھے طریقے سے کرنا سیکھیں کہتے ہیں اور اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو کام نہیں بنتا تو میں کہتا ہوں اور اچھے طریقے سے کرنا شروع کریں کڑاکیں نکل جاتے ہیں اس بندے کے جو پچاس سال سے لوگوں کو نصیتیں کر رہے اس کے کڑاکیں نکل جاتے ہیں اس کو مشکل پیش آتی ہے وہ ایکزاست ہو جاتا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ جس کو آپ پیار کرتے ہیں اگر آپ پیار کرتے ہیں اگر آپ پیار نہیں کرتے تو بچہ سٹریٹ پہ چلا جاتا ہے لیکن اگر آپ پیار کرتے ہیں تو وہ گھر پہ رہتا ہے اور نشہ کرتا ہے اور آپ اسے سمجھا نہیں پاتے کیونکہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں اور پیار پہلے کرتے ہیں یہ مسائل بعد میں آتے ہیں ہمیں پتا نہیں ہوتا کہ جس بندے سے ہم پیار کرنے لگے ہیں یہ بعد میں مسائل پیدا کرے گا لوگ اپنی بیویوں سے پیار کرتے ہیں جن سے پیار کرتے ہیں ان کو بیویاں بناتے ہیں پر ان کو پتا نہیں ہوتا کہ یہ بعد میں یہ ہمیں تنگ کریں گی لیکن پیار چونکہ پہلے گھر کر چکا ہوتا ہے بعد میں بے بسی سامنے آتی ہے اور پھر یہ بہت زیادہ سیکھنے کا معاملہ ہے اور زیادہ تر لوگ سیکھنے سے گبراتے ہیں یا یوں سمجھتے ہیں کہ انہیں پہلے ہی پاتا ہے assertiveness کا جو ذکر ہو رہا تھا یہ 1970 میں دنیا میں علم develop ہوا تھا اور یہ Christian دنیا میں یہ علم develop ہوا تھا کیونکہ Christian دنیا میں کہا جاتا ہے کہ کوئی موہ پہ تھپر مارے تو دوسرا گال آگے کر دیں تو انہوں نے یہ سب سے پہلے سمجھا کہ اس کی تو تکلیف بہت زیادہ ہے اور یہ ہم نہیں کریں گے اور امریکہ میں اس بات پہ research شروع ہوئی کہ دوسرا گال آگے کرنا ہے یا کیا کرنا ہے اور انہوں نے نتیجہ نکالا کہ نہیں دوسرا گال آگے نہیں کرنا ہم نے اس تکلیف سے بچنا ہے اور پھر assertiveness کا علم وجود میں آیا اور انسانوں نے دوسروں کے ساتھ معاملات کو برابری کی سطح پر کرنا شروع کیا اور سیکھتے رہے تو بہتری آتی رہتی ہے بہتری آتی ہے تو آپ کو اور سیکھنے کا موقع ملتا ہے ایک vital cycle شروع ہو جاتی ہے جب بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ صحیح طریقے سے چلوں تو مجھے بہت مضاہمت کا سامنا ہوتا ہے جب بھی میں کہتا ہوں کہ there will be no bubble گھر کی بات گھر میں نہیں رہے گی جب بھی میں کہتا ہوں کہ دیکھو مجھ سے کوئی زیادتی کرے گا تو میں گھر کی بات گھر میں نہیں رکھوں گا اگر میں کوئی غلط کام کروں کوئی غلط بات کروں جہاں مرضی جا کے پروٹیسٹ کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے پرواہ نہیں ہے پروٹیسٹ کی مجھے بہت پرواہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر معاملات کو بہتر بنانا ہے تو یہ ضروری ہے کہ bubble سے باہر معاملے کو لے کے جائیں گھر کے اندر وہ معاملہ بالکل نورمل لگتا ہے رولز ریلیکس لگتے ہیں لیکن ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں وہ کیسے ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے 911 پہ کال کر سکتے ہیں آپ 15 پہ کال کر سکتے ہیں جب آپ کوئی چیز صدار نہ چاہیں گے تو بیچ میں ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ ہوگا جب آپ سڑک پہ گاڑی چلاتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ تو ہوگا لیکن آپ گاڑی ضرور چلائیں گے لہٰذا ہائپو تھیٹیکلی بہانے مت تلاش کریں کہ کیوں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا مثال کے طور پر اگر بات باہر پولس کے ساتھ کرنے والی ہے تو پولس کے ساتھ کریں عدالت میں کرنے والی ہے تو عدالت سے کریں مامو سے کرنے والی ہے یا فپو سے کرنے والی ہے اور ان سے مدد چاہ رہے ہیں تو ان سے کریں یا فیملی میں کوئی سیانہ بندہ ہے تو اس کے ساتھ کریں محلے میں کوئی سیانہ بندہ ہے تو اس کے ساتھ کریں بات باہر کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ریڈ لائٹ پہ رکے اور دروازہ کوئی ٹھک ٹھک کرے شیشات اور جو بندہ بھی ہو تو اس کے ساتھ بات کریں ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے ریلیونٹ پرسن سے بات کریں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر بیوی کہے کہ میں جا رہی ہوں تو دفعہ ہو میری جان چھڑ جائے گی تیرے تو یا بیٹا کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں تو والد اس کو کہتا ہے کہ دوبارہ شکل مت دکھانا میں تو دنیا پہ آ جاؤں گا تمہارے جانے سے اس کو ہم پارٹنگ کیک کہتے ہیں پارٹنگ کیک کا مطلب ہوتا ہے کہ جدائی کے وقت دلتی مارنا پارٹنگ کیک یہ ہوتی ہے جدائی ہونے والی ہے اور آپ اس کو کیک بھی لگا دیں جوب پہ بھی اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں جوب چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں آپ اسے یہ نہیں کہتے کہ تم دفع ہو جاؤ آپ اسے کہتے ہیں کہ سوچ سمجھ لو کچھ بہتر رستہ اختیار کر سکتے ہو تو کرو لیکن جب تم جانے کی بات کرتے ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ تم آوٹسائیڈر ہونے جا رہے ہو جب بھی کوئی بیوی جانے کی بات کرتی ہے یا بیٹا جانے کی بات کرتا ہے یا بھائی کہتا ہے کہ میں اب آپ کی زندگی سے جا رہا ہوں تو آپ یہ میسج لیتے ہیں کہ یہ آوٹسائیڈر ہے آپ کی ادارے سے کوئی جانے کی بات کرتا ہے سطیفہ پکڑ کے آ جاتا ہے کسی شکایت سے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ آوٹسائیڈر ہے بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آتا ہے کہ میرا یہ سطیفہ ہے کیونکہ مجھے فلان بندے نے برا بلا کہا ہے تو یہ میرا سطیفہ ہے تو میں کہتا ہوں اچھا دیکھو you are an outsider تم نے سطیفہ دے دیا تو تم آوٹسائیڈر ہوگے وہ انسائیڈر ہے تو میں اب تمہاری کیا فیور کر سکتا ہوں بتا دو لیکن وہ کئی دفعہ پھر مجھے کہتا ہے کہ اگر میں سطیفہ واپس لے لوں تو میں نے کہا تم انسائیڈر ہو جاؤگے اور جب سطیفہ واپس لوگے اور تم انسائیڈر ہو جاؤگے تو میں تم سے بات کروں گا اور تمہاری فیور کروں گا تو جب آپ پرنسپلز ایسے بنا لیتے ہیں رینڈم لی چیزیں نہیں کرتے پرنسپل سینٹر چیزیں ہو جاتی ہیں اپنے اختیارات کبھی کسی کو نہیں دیتے جیسے گھر کے سربراہ کے طور پر جو آپ کے اختیارات ہیں وہ آپ کسے دیں گے بیوی کو دیں گے کہ بچوں کو دیں گے وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے آپ کے اختیارات ہیں آپ کی ریٹ ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیں گے اگر شروع میں ہی سیکھ لیں تو آپ کو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی لیکن اگر میری طرح تھکریں کھا کے آپ نے سیکھنا ہے تو میں ہوں میں تو خادم ہوں آپ کا میرا تو اسی سے کام دھندا چلتا ہے تو اگر آپ پہلے معاملات کو خراب کر کے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں میں تب بھی حاضر ہوں اگر آپ ایڈوانس میں میری بات سن کے اپنی زندگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو بسم اللہ میں تو ہر حالت میں حاضر ہوں اگر کوئی مجھ سے مشورہ کرنے آتا ہے تو میں حاضر ہوں اگر کوئی صلاح مشورہ کرنے آتا ہے تب بھی میں حاضر ہوں اگر مجھے وہ کوئی کہتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے کرو میں تب بھی حاضر ہوں نوک کر کی تے نخرہ کی میرا تو بھئی کام دھندا ہے اگر مجھے کوئی کہتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ویسے ویسے کری جاؤ تو جیسے وہ کہتے ہیں میں ویسے ویسے کری جاتا ہوں پھر بھی انف لوگ ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو فیز دے رہے ہیں آپ کے مشورے پر چلیں گے سمپلی اگر آپ پہلے اچھی طرح سیکھ لیتے ہیں کہ اپنے اختیارات کسی کو نہیں دے رہے لاد میں بھی نہیں دے رہے بچے کے ساتھ ہماری لاد کی زندگی چل رہی ہوتی ہے اور ہم اس کا مو چومرے ہوتے ہیں اس کو گود میں بٹھا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز کب لے کے دیں گے وہ چیز کب لے کے دیں گے مجھے یہ کریں گے کہ نہیں وہ کریں گے کہ نہیں تو آپ کہتے ہیں بلکل کریں گے بلکل کریں گے سر آپ فکر نہ کریں جب بیوی سے باستہ پڑتا ہے خاص طور پر اگر بیوی سے زندگی کا جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ گرل فرینڈ بوائی فرینڈ کی حیثیت سے شروع ہوا ہے تو بیوی سے یا گرل فرینڈ سے انسان نے سیکڑوں دفعہ کہا ہوتا ہے کہ اسمان سے تمہارے لیے تارے توڑ لاؤں گا اور تم جو کہ ہوگی میں وہی کروں گا اور وہ بڑے خاص لمحات ہوتے ہیں جس میں جذبات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اور بات دل میں بہت اتر جاتی ہے تو جب یہ بندہ باتیں کرتا ہے تو اس وقت بڑے خوبصورت سما ہوتا ہے موسم بھی بہت اچھا ہوتا ہے چڑیاں چہہ چہاری ہوتی ہیں اور یہ بات دلوں میں اتر جاتی ہے اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ میرے اختیارات تم کیوں استعمال کر رہی ہو تو پھر لڑائی ہوتی ہے پھر جگڑا ہوتا ہے تو بندے کو شروع میں ہی ذرا سوچ سمجھ کے ایسی چیزیں کرنی چاہیے بہتر یہ ہے کہ زندگی کو سنجیدہ لیں اور اپنے اختیارات کسی کو مت سنپے جو آپ کا اختیار ہے صحاب دیدی اختیار ہے یا پرنسپل سینٹرڈ اختیار ہے آپ کا وہ کسی کو نہیں دینا جس سٹرکچر کو آپ مانتے ہیں پاسیبلی وہ دو سٹرکچر ہیں جس کو آپ مانتے ہیں ایک سٹرکچر آپ مانتے ہیں پاکسن کے قانون کو مانتے ہیں دوسرا سٹرکچر آپ مانتے ہیں اسلام کے سٹرکچر کو مانتے ہیں اسلام میں ہے کہ اگر کسی بڑے کے پاس کسی چھوٹے کی جائداد ہے جو نہ سمجھ ہے اس کے حوالے مت کرو اس کے لئے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے جو صفح ہوتے ہیں صفح جن میں اقل کی کمی ہوتی ہے جس میں سمجھ بوجھ کی کمی ہوتی ہے اگر اس کی جائداد کسی سینے کے پاس ہے چچا کے پاس یا سنگل مدر کے پاس یا کسی کے بھی پاس ہے تو وہ اس کو خرچہ خرچہ دے خرچہ پانی دے اس کو چونسا عام کھلائے ملتان سے منگوا کے روٹی پانی برگر شرگر اچھا دے لیکن اس کی جائداد اس کے حوالے نہ کرو یہ قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے پاکستان کے قانون میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ سمجھ دار نہیں ہے چاہے اس کی کوئی بھی عمر ہو اگر وہ سمجھ دار نہیں ہے اور وہ عدالت میں جاتا ہے کہ جی میری جائداد میرے پاس ہونی چاہیے یا سورس آف انکم میرے پاس ہونی چاہیے تو عدالت فیصلہ کرے گی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سیولائزڈ معاشری ہیں یورپ میں امریکہ میں بھی یہی قانون ہے ہمارے ہاں بھی یہی قانون ہے کہ جو بندہ منٹلی صحت مند نہیں ہے جائداد پہ اس کا حق ہی نہیں ہے جائداد پہ حق ہونا یہ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے آج سے سو سال پہلے ٹھیک سو سال پہلے امریکہ جیسے ملک میں عورت کو حق نہیں تھا کہ وہ جائداد رکھے امریکہ جیسے ملک میں عورت کا حق کے جائداد نہیں تھا تو پھر انہوں نے قانون کو چینج کیا تو وہ حق کے جائداد کس بنیاد پر نہیں تھا کہ یوں سمجھا جاتا تھا عورتیں سمجھدار نہیں ہوتی پھر عورتوں نے ثابت کیا کہ نہیں وہ سمجھدار ہیں تو قانون بن گیا کہ نہیں عورتوں کا جائداد پہ حق ہوگا اور اسلام میں بھی عورتوں کا جائداد پہ حق ہے جائداد پہ پورا حق ہے وراست پہ آدھا حق ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں بھی کوئی تھنکنگ اس طرح کی موجود ہے چنانچہ کسی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ میں سمجھدار ہوں میری جائداد میرے حوالے کر دی جائے اگر وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا اپنی بیوی کے نام اپنی زندگی میں جائداد لگاتے ہیں یا اپنے بچوں کے نام لگاتے ہیں تو ان کو منفی تجربات سے گزرنا پڑتا ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے اسلام میں بھی یہ ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو شرع کے مطابق آپ کا وہ تقسیم کر دیا جائے گا اور ہمارے قانون میں بھی یہی ہے آپ میں سے کوئی سوچتا ہے کہ وہ سو سا زندہ رہنا چاہتا ہے تو اس کی زندگی میں آئندہ کیا تبدیلی آئیں گی وہ سیلف کیر میں چلا جائے گا وہ لڑائی جگروں سے احتیاط کرے گا وہ ڈرائیونگ اچھی کرے گا وہ گھی والی چیزیں نہیں کھائے گا پروٹیں نہیں کھائے گا وہ واک کرے گا وہ ایکسرسائز کرے گا وہ نیند پوری کرے گا وہ ٹیسٹ کرائے گا وہ میڈیکل کیر میں جائے گا وہ سٹریس سے بچے گا ہماری جو ڈیپ ڈاؤن سوچ ہوتی ہے نا اس کے مطابق ہماری زندگی ہوتی ہے میں ایک بہت بڑے عالم دین کے پاس کو پچھے سال پہلے انٹرویو کرنے گیا ڈائیبیٹیز کے موضوع پہ اور میں پوچھ رہا تھا کہ شگر کنٹرول کر دے ہو کہ نہیں فرانہ کر دے ہو کہ نہیں اور میرے سامنے بیٹھ کے پروٹے کھا رہا تھا انڈے کھا رہا تھا تو انہیں کہا ڈاؤنگ صاحب میں پریکٹیکل آدمی نہیں ہوں میں فکری آدمی ہوں عملی آدمی نہیں ہوں میں کہا اللہ توڑا پھلا کرے تو مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی بندہ پڑا لکھا ہو کے گالیاں دیتا ہے اور جس کے نتیجے میں دوسرے ہاتھا پائی کرتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ گالیاں دینے سے ایتھے سب کٹ دینے گالاں جنہوں تسی گالاں کٹ دینے سننا وہ کہندہ ہے سب بیویاں نو مادے کٹ دینے ہر بندے کے لیے وہ نارمل ہے جو کہ وہ کرتا ہے وہ کہہ دے جی سارے کٹ دینے کسے بچے نو پوچھو کہہ دے جی سارے چرس پین دینے کسے نو پوچھو کہہ دے جی سارے سگرٹ پین دینے تو حالانکہ سارے نہیں پیتے دنیا میں مجوریٹی پلے مانسوں کی ہے وہ اچھے اچھے کام کرتے ہیں نوکری کرتے ہیں کماکے لاتے ہیں بچوں کو پالتے ہیں وہ یہ سارے کام کرتے ہیں لیکن گالیاں دینا اور اس پہ اسرار کرنا کہ یہ ٹھیک ہے میرا ایک دوست ہے جو تھا دس پندرہ سال سے دوستی ختم ہو گئی میں نے ختم کر دی کیونکہ بچپن سے میرے والدین کہتے تھے کہ اس سے دوستی مات رکھو پھر میرے بھائیوں نے کہا کہ اس سے دوستی مات رکھو پھر بیوی بچوں نے کہا پھر میرے کلائنٹس نے کہنا شروع کر دیا ہے تو اڑاکے ہو جائے دوستے تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا وہ میرا جو دوست ہے بیشمار لوگوں کو روزگار کمانے کے لائک بناتا رہا ہے وہ بیچ میں ایک سٹیج پہ نائنٹین ایٹی فائب میں انگلینڈ چلا گیا تھا تو وہاں جاتے ہی اس نے کوئی چھے مینے میں نیشنیلٹی لے لی کئی بندے چھے مینے میں نیشنیلٹی لے 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 چھے مینے میں نیشنیلٹی لی اور وہاں اس نے کاروبار یہ کیا کہ جو لوگ کوئی جوب شوب نہیں کرتے ان کو جوب دلا دینا تو ان کے پھر پیسے لے لینا بیچ میں اور ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے لیتے رہنا ان کے جوب میں سے پاکستان میں بھی انہوں نے بے شمار لوگوں کو روزگار پہ لگایا ان میں میں بھی شامل ہوں ہمارا ایک اور دوست تھا جو نشے کا مریض بن گیا اور وہ علاج کرانا چاہتا تھا تو وہ میرے پاس آیا تو میں نے کہا میرا تو یہ شعبہ نہیں ہے میں نہیں کر سکتا بھی نشے کا علاج تو اس دوست نے جو کہ ڈاکٹر بھی نہیں تھا تو مجھے بتایا کہ میں تمہیں بتاؤں گا میں تمہیں بتاؤں گا کیسے کرتے ہیں تم شروع کرو اس کا علاج تو میں نے اس دوست کا علاج شروع کیا اس نے میری مدد کی اس نے مجھے سکھایا کہ کیسے کرنا ہے حالانکہ اس کو کچھ نہیں آتا تھا لیکن وہ جینئس تھا یا ہے تو ریسٹ از ہسٹری آپ کو پتا ہے تو اس نے بڑے لوگوں کو دنیا داری کاروبار اور یہ چیزیں سکھائیں اور میری لائن چینج ہو گئی اور میں اپنی زندگی کو بھی بہتر بنانا اور دوسروں کی زندگی کو بہتر بنانا جیسے شعبے میں چلا گیا لیکن خود اس کا کیا بنا کچھ نہیں پریکٹیکل بندہ تھا پریکٹیکل نہیں تھا خود اپنے لئے کچھ نہیں کرتا تھا کوئی سیونگ نہیں کرتا تھا کوئی پروپر کاروبار نہیں کرنا جب چانا ایسے ایسے پیسے بنا لینا جب چانا کوئی نہ کوئی کرنا کچھ چھومنتر اور کر لینا تو جو پریکٹیکل آدمی ہوتا ہے نا وہ زیادہ اچھے کام کرتا ہے جسے ہم پرگمیٹک کہتے ہیں ایک ہوتا ہے آئیڈیالسٹ ایک آئیڈیالسٹ ہوتا ہے ایک پرگمیٹک ہوتا ہے آئیڈیالسٹ وہ ہوتا ہے کہتا ہے ہر چیز آئیڈیال ہونی چاہیے جس طرح جنت ویسی دنیا ہونی چاہیے ایک بندہ کہتا ہے نہیں دنیا جنت نہیں ہو سکتی آؤٹ آف کوئیشن ہے آئیڈیالسٹ